سورت کا نام ہے سورت النجم چونکہ پہلی آیت کے اندر ہی نجم کا ذکر ہے تو سورت کا نام کیا رکھ دیا نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں نجم جڑی بوٹیوں کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا نجم ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں کو حصوں کو آئیے مکی سورت ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے تئیسوان سورت الاخلاص کے بعد نازل ہوئی ہے کس کے بعد سورہ اخلاص کے بعد باسٹھ آیات تین رکوعات پر مشتمل ہے ربط یہ ہے کہ اس سورت کے اندر پہلے کے اندر کیا بیان ہوا جی قیامت کا ذکر اس میں اس بات توحید ہے کیا ہے اس کا دعویٰ ہے نفی شفاعت قہریہ سورت کا دعویٰ کیا ہے ہاں اللہ کی بارگاہ میں کوئی زبردستی چھوڑا نہیں سکتا سفارش کر کے اور سورت دو حصوں پر مشتمل ہے پہلی حصے میں اٹھارہ آیتیں ہیں اس میں اس بات رسالت کا بیان ہے اور دوسرے حصے میں مشرقین کے دونوں فرقوں پر رد ہے دونوں قسموں پر مشرقین بالکواقب اور مشرقین بالملائکہ ٹھیک ہو گیا آئیے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا قسم ہے وَالنَّجْمِ قسم ہے ستارے کی اِذَا هَوَا جَبْ غُرُوبُ ہو جائے کیا ہوتا ہے ہاں جب وہ ڈوب جائے گر جائے مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نہیں بہکا تمہارا ساتھی وَمَا غَوَا اور نام گمراہ ہوا وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اور نہیں کہتا وہ عَنِ الْحَوَا خواہش سے اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا نہیں ہے یہ اس کا بیان یہ قرآن اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا مَگر وَحْي ہے یوحَا جو اس کی طرف کی جاتی ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا سکھایا ہے اس کو یہ قرآن شدید الْقُوَا طاقت والے نے سخت طاقت والے نے زُو مِرْتٍ جو خوبصورتی والا ہے فَسْتَوَا پس وہ ترست ہوا سیدھا کھڑا ہوا برابر ہوا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى دراحہ لے کے وہ بلند کناروں پر تھا ثُمَّدَنَا پھر وہ قریب ہوا فَتَدَ اللَّهُ پس اترا یمنا ثُمَّدَنَا پھر وہ قریب ہوا فَتَدَ اللَّهُ پس اور زیادہ قریب ہوا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا پس ہو گیا فاصلہ مقدار دو قوسوں کے یا اس سے بھی زیادہ قریب دو کمانوں کے یا اس سے بھی زیادہ قریب فَأَوْحَا پَسْوَحِكِ الْعَابْدِهِ اپنے بندے کی طرف مَا أَوْحَا جُوَحِكِ اللَّهُ وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا گواہِ سِتَارَةَ جَبْ وہ ڈوب جائے کیا؟ گواہِ سِتَارَةَ جَبْ ڈوب جائے مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا یہ سارے جوابِ قسم ہیں سمجھ میں آرہی ہے؟ ہاں تو یہ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اب نجم سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے اگر ستارہ لکھا ہے تو ستارہ کبھی کہا کہ یہ زہرہ ہے کبھی کہا شعرہ ستارہ ہے کبھی کہا مفسرین نے کچھ نہیں کہ یہ کوئی ایک ستارہ ہے دوسرا قول کہ نجم سے مراد پہلے انبیاء ہیں کیا ہیں؟ ہاں پہلے انبیاء ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نجم سے مراد خود قرآن ہے کیا ہے؟ جیسے کہ امام مجاہد مانا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اترا ہے نجم النجم میں نے مانا پہلے کہا نجم کا چھوٹے چھوٹے حصے تو قرآن یکبارگی نہیں اترا تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے تو جب قرآن مراد ہوگا تو اذا ہوا ہوا یہوی ہویا اس کا مانا ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرح اترنا تو غروب میں بھی یہی مانا ہوتا ہے چھپنے میں بھی یہی مانا ہوتا ہے گرنے میں بھی یہی مانا ہوتا ہے تو آپ مانا ہوگا قسم ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کے اترنے کی شاہد ہے قرآن کا یہ تھوڑا تھوڑا اترنا کہ آپ کا یہ ساتھی نہ گمراہ ہے نہ یہ بٹکا ہے ٹھیک ہے جی؟ یا اگر اس سے مراد ستارے انبیاء لیے جائیں سابقا تو مانا یہ ہوگا وَن نَجْمِ اِذَانْ حَوَا کہ جب ستارے ڈوب جاتے ہیں تو پھر کون طلوع ہوتا ہے؟ پھر سورج کے طلوع کا وقت ہوتا ہے تو پہلے انبیاء ستارے تھے جب وہ چلے گئے ہیں اب سورج کا وقت ہے جو میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے طلوع ہونے کا وقت ہے ٹھیک ہے؟ جیسے شاعر کہتا ہے اِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوْكُ كَوَاكِبُو اِذَا تَلَا تَلَمْ يَبْدُو مِنْهُنَّ كَوْكَبُو کہ آپ تو سورج ہیں باقی سارے بادشاہ بیا یہ کیا ہیں ستارے ہیں اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے پھر نظر نہیں آتے بات پلے پڑھ رہی ہے اور بھی بہت سارے مستاقات ہیں بعض نے خود کہا ہے کہ وَن نَجْمِ سے مراد خود نبی علیہ السلام ہے تو جتنی بھی باتیں ہیں بارال ستارہ ہے تو مَنَا يَوْغَوَا وَن نَجْمِ اِذَا هَوَا قسمِ گوائے ستارہ مَا ظَلَّا صَاحِبُ اِذَا هَوَا جَبُو غُروب ہو جائے مَا ظَلَّا صَاحِبُ گُمْ وَمَا غَوَا نَحِن بَحْكَا تمہارا سَاتھی وَمَا غَوَا نَبُو غُمْرَا هُوَا وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا نہیں بولتا وہ خواہش سے امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہاں نُتَقْ سے مراد قرآن ہے یعنی مَا يَنْتِقُ مُحَمَّدٌ بِحَاذَ الْقُرْآنِ عَنْ حَوَا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قرآن بول رہے ہیں یہ اپنے خواہش سے نہیں بول رہے تو اب آیت کا معنی ہوگا لیکن نبی علیہ السلام قرآن جو بولتے ہیں یہ وحی سے بولتے ہیں ہر بات وحی سے نہیں اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ہر بات وحی سے اگر ہر بات وحی سے ہوتی تو پھر بدر کے قیدیوں کا فیصلہ جو پہلے ہوا تھا تو وہ وحی سے تھا اگر وہ وحی سے تھا تو پھر اس کی اوپر اتنی تنبی کیوں آئی بتا نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ایک معنی یہ یا احکام دین لے لو کہ جو تمہیں دین بتلا رہے ہیں یہ وحی کے بغیر نہیں بتلا رہے ہیں یہ سارا کس سے بول رہے ہیں وہی سے بول رہے ہیں آگے جیسے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو فرمائے یہ خجوروں کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ ہم مذکر خجور ہے یہ مونس خجور ہے تو اس مذکر خجور کہ یہ گابہ لے کرنا یہ مونس خجور کی اس سر پہ آکے رکھتے ہیں اوپر بالکل سر میں اور یہ بھول ہے اس کے اندر گرتا ہے تو اس طرح یہ میوے جار میں نہیں کرو چھوڑ دویا جب چھوڑ دیئے تو اگلے سال خجوروں کی فصل نہیں ہوئی فرمائے اللہ کے رسول آپ نے منع کیا نہیں فرمایا ہاں جب میں تمہیں کسی دینی حکم کا حکم دے دوں تو اس پہ عمل ضرور کرو لیکن یہ دنیاوی میری یہ کر رائے تھی تم اچھی طرح سمجھتے ہو کیا کرو جس طرح پہلے کرتے تھے کرتے رہو اب آیت کا مہنہ وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اور نہیں بولتا وہ یہ عَنِ الْحَوَا کس سے خواہش سے نہیں بولتا قرآن اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّوْهَا نہیں ہے وہ مگر وہی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے سکھایا ہے اس کو شدید القوى سخت طاقت والے نے کیا اور زُو مِرْتِن یہ معنی اس کا ایک معنی بھی طاقت والا ہوتا ہے لیکن اس کا دوسرا معنی میں نے کیا کہا خوبصورتی والا حسن والا جمال والا اور یہ صفات جبریل کے ہیں کس کے کیونکہ سورہ تکویر میں کیا کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ ذِهِ قُوَتٍ عِنْدَ ذِلْحَرْشِ مَكِينٍ تو یہ قوت والا کون ہے جبریل کھایا ہے اس طاقتور جبریل نے اس کو یہ قرآن وہ زُو مِرْتِن جو خوبصورتی والا ہے فَسْتَوَا پس وہ جبریل سیدھا کھڑا ہو گیا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى اور وہ تھا درہا حالے کے آسمان کے بلند کناروں پر بلند کناروں پر کھڑا ہو گیا ثُمَّ دَنَا پھر وہ قریب ہوا فَتَدَ اللَّهُ پس اترا مفسرین ایک معنی کرتے ہیں اس آیت میں قلب ہے کیا ہے آیت میں قلب ہے مطلب یہ تھا کہ سُمَّ تَدَلَّا سُمَّ تَدَلَّا فَدَنَا پس پھر وہ نیچے اترا پھر قریب ہوا کیونکہ اگر معنی ہے ایسے کرو گے کہ سُمَّ دَنَا پھر وہ قریب ہوا پھر اترا تو قریب ہونے کے بعد پھر کیسے اتر گیا قریب ہونے کے لیے اترا یا اگر تَدَلَّا کا معنی بھی وہی لے لو تو تاقید کا معنی ہوں گا سُمَّ دَنَا پھر وہ قریب ہوا فَتَدَ اللَّهُ پس اور زیادہ قریب ہوا ٹھیک ہو گیا آگے فَقَانَقَابَ قَوْسَئِنِ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کو کھلی فضا میں دیکھا ٹھیک ہے کہ جب آپ آسمان سے نیچے دیکھا میں نے آسمان کے حفق میں تو آپ کو میں نے پورا اصری حالت میں دیکھا پھر جبریل وہاں سے قریب ہوئے کیا ہوئے نبی علیہ السلام کے قریب ہوئے خوب قریب سے دیکھا کتنے قریب ہوئے فرمایا فَقَانَقَابَ قَوْسَئِنِ اَوْعَدْنَا پس تھا ان کی قربت کا فاصلہ قاب قاب کہتے ہیں کمان کی اس جگہ کو جدھر ہاتھ سے پکڑتے ہیں کمان دیکھا ہے نا آپ نے تو کمان کے سنٹر میں ایک جگہ پکڑنے کے لئے اس کو کیا کہتے ہیں قاب اور قوس کس کو کہتے ہیں کمان کی ایک طرف سے ہاتھ کی ایک طرف سے جو حصہ آیا ہوتا ہے یہ ایک قوس ہے اور دوسری طرف سے جو حصہ آیا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے دوسرا قوس ہے تو گوئے ادھر دیکھو یہ ہو گیا کمان ادھر ہاتھ ڈالتا ہے ٹھیک ہے نا اس جگہ پہ یہ ایک قوس اور یہ دوسرا قوس تو اتنا قریب ہوا جتنا اس قوس کا اس قوس کے درمیان فاصلہ ہے یہ ہو گیا ہر تیر میں دو قوسین ہوتے ہیں ہر کمان میں دو قوسین ہوتے ہیں ایک معنی دوسرا کہ عرب کی عادت تھی ادھر دیکھو جب صلح کرتے تو دو تیر ایسے پکڑتے ہیں دو کمان یا تیر بار بار دو کمان ایسے پکڑ کہ دونوں لیڈر ایسے ملا دیتے ہیں تو ان کی یہ سرے اس کا سرہ اس سے مل گیا اور اس کا سرہ تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ یعنی بہت خریب قوسین دو قوس یہ کیا ہو گئے ہیں ایک تیسرا کہ کبھی کبھی دو تیر والوں آپ نے اپنا کمان لی یا میں نے اپنا لائے اور دونوں کو ایسے کر دیا چلو بھائی دونوں کمانوں کا رخ دوسری طرف ایسے ملا لیا تو یہ دستوں کی جگہ آپس میں مل گئے کی نہیں مل گئے جی جی دستے ایک جگہ آ گئے ہاتھ مل گئے دوستی ہو گئی پکی فرمایا فَكَانَقَعْوَقَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا کاش میرے پاس وہ عرب کے ایک عالم نے اس کی تصویریں دیئے سمجھانے کے لیے اس کی تصویریں دیئے وہ میرے ذہن میں ہوتا تو میں وہ ساتھ لے آتا یہ مختلف تو جیہات انہوں نے تصویر کے ساتھ اور میرے شیخ جب یہ جگہ پڑھاتے ہیں تو ان کے پاس کمان ہاتھ میں ہوتی ہے وہ کمان گھر سے ساتھ لے کے آتے ہیں اس میں دھاگل لگا ہوتا ہے وہ سمجھاتے ہیں اللہ تو فرمایا فَكَانَقَعْوَقَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا پَسْتَافَا سِلَا قُربَتْقَا ان کے درمیان ایک قوس کا یا دو قوسوں کا یا اس سے بھی کم تو آؤ کیا شک کے لیے فرمایا نہیں یہ تو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے بلکہ اس سے بھی فاصلہ کیا تھا جبریل کو اتنے قریب سے دیکھا فَأَوْحَا پس وحی کی جبریل نے اللہ کے بندے کی طرف ہاں اب وہی ضمیر اللہ کی طرف جبریل نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف مَا وَحَجُ وَحِي کی مَا قَذَبَلْفُ عَادُمْ مَارَعَا دل نے جھوٹ نہیں سمجھا مَارَعَا جو اس نے دیکھا دل نے جھوٹ نہیں سمجھا مَارَعَا جو پیغمبر نے دیکھا یعنی جو میں نے نظارے کروائے محراج کی بات ہے تو وہ نظارے جو کیے دل نے اس کو جھوٹ نہیں سمجھا کبھی کبھی انسان ایسے ہوتا ہے ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے دل نہیں مان رہا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ واقعی سچ میں میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں تو فرمائے جس کو دیکھا دل میں یقین بھی تھا آگے اَفَتُمْ عَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا تو کیا تم جھگڑتے ہو میرے پیغمبر سے اس بات میں مَا يَرَا جو اس نے دیکھا ہے عَلَى مَا يَرَا اس پہ تم جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے انہوں نے جبریل کو دیکھا ہے نظارے دیکھیں تو تم جھگڑ رہے ہو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا تو ایک مرتبہ نہیں ایک مرتبہ اور بھی دیکھا ہے جبریل کو دو دفعہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا کتنی دفعہ ایک دفعہ تو آسمان کے کھلے کے ناروں میں دوسری دفعہ دیکھا ہے صدرت المنتحہ کے پاس تو مانہ سنو آیت کا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا البتہ تخنیق دیکھا ہے نبی علیہ السلام نے جبریل کو نَزْلَةً اُخْرَا مَرَّةً اُخْرَا کیا نَزْلَةً مَنَا مَرَّةً اُخْرَا ایک دوسری مرتبہ عِند صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے پاس تو اب بتاؤ جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے محراج جسمانی نہیں ہے قرآن میں کیا کہتے ہیں جی محراج جسمانی قرآن میں تو وہ کیا کہیں گے میں دیکھا تھا نبی علیہ السلام نے صدرت المنتحہ کے پاس یا صدرت المنتحہ کوئی مکہ کی کسی گاؤں کا نام ہے جی بات تو سمجھنے کی ہے نا ہاں فرمایا لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اِنْدَ صِدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے پاس منتحہ جو آخری اینڈ کو کہتے ہیں اور بیری یعنی بیری اس مقام پر تھی کہ جس مقام سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے ٹھیک ہوگیا عِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَعْوَى اسی صدرت المنتحہ کے پاس جنت المعوَى جنت کا نام کیا ہے جنت المعوَى یہ اس کے پاس ہے تو جنت الفردوس کس کے پاس ہے جنت الفردوس جس کا چھت جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے اِذْ يَغْشَصِدْرَةَمَا يَغْشَا جب ڈھاں پر رہے تھے بیری کو ماں وہ جو ڈھاں پر رہے تھے یہ کیا چیز ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے اس صدرت المنتحہ صدر بیری کا درخت کس کا یہ بیری کا درخت جب میں نے دیکھا تو کچھ نورانی پتنگیں اس کو اوپر جو ایسے جپٹ رہے ہیں وہ نورانی پتنگیں کیا ہیں وہ فرشتے تھے کیا تھے فرشتے تھے ٹھیک ہے جی یعنی تعداد کسیر ہونے کی وجہ سے پتنگوں کی طرح نظر آ رہے تھے پتنگی پی جانے پرپرکی پڑھے بھلا باندینے رہے پشکال کے فیض رحمان پویش ہے جب ڈاپ رہے تھے بیری کو ما یغشہ جو ڈاپ رہے تھے مازا غلب سرو وما تغا نہیں پھری آنکھ وما تغا ونا حد سے آگے گئی کیا یعنی جس چیز کو دیکھ رہے تھے نگاہ اسی پہ لگ رہی تھی اور یہ بھی نہیں کہ ادھر لگ کے اسے آگے فسل رہی تھی نہیں اسی پہ جم کے یہ حد درجہ مبالغہ ہے کہ جس چیز کو دیکھ رہے تھے نظر اسی پہ کیا ہوئی تھی جمی ہوئی تھی مازا غلب سرو نہیں پھری آنکھ نظریں وما تغا اور نہ حد سے آگے بڑی لقدر رہا و تحقیق دیکھا ہے اس کو لقدر رہا تلبتہ تحقیق دیکھی ہیں پیغمبر نے من آیات رب حل کو برا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے تو کیا دیکھتے ہو تم اللہات کو کیا مطلب ہے دیکھتے ہو کا مطلب ہے کیا تم اس کو معبود سمجھتے ہو ان میں معبود ہونے کی کیا حیثیت ہے ان کی کیا تم سمجھتے ہو اللہات کو والعزہ اور عزہ کو ومنات السالسة اور منات کو جو تیسرا ہے اخرہ جو پچھلا ہے سوال یہ کہ یہ اتنی صفات لگانے کی کیا ضرورت فرمایا کہ تم نے تو ایک معبود بھی بنائے ہیں دوسرے تم نے ان میں درجے بھی قائم کیے ہوئے ہیں کہ یہ منات کو وہ کہتے تھے کہ یہ منات کو یہ لات اور عزہ سے کم درجے کا ہے تو اس لیے کہا سالسہ اس کا درجہ کیا تھا تیسرے نمبر پہ اس کو سمجھتے تھے پہلا نمبر کا خدا انہوں نے کس کو سمجھتے تھے لات کو ٹھیک ہے دوسرا عزہ کو اور تیسرا تو پچھلا کا مطلب کیا ہے یعنی اس سے بھی پیچھے تم سمجھتے تھے اس کو یہ مفسرین نے لکھا ہے ٹھیک ہے اب لات یہ نیک بندہ تھا یلتو سویقہ یہ حاجیوں کے لیے سطو بناتا تھا یلتو سویقہ ٹھیک ہے نا سطو پلاتا تھا لیکن جب مر گیا اسی کو کیا بنا دیا خدا بنا دیا الہ بنا دیا اور عزہ یہ جننی تھی کیا تھی جننی یہ طائف والوں کے طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے یہ وہاں ایک درخت تھا ٹھیک ہے اور مشرقین اس کی پوجہ کرتے تھے نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا فرمایا جاؤ عزہ کو برباد کر کے آؤ صحابہ کسی کو بھیجا لات کو تباہ کر کے آؤ تو خالد بن ولید جب اس کے پاس گئے تو مجاوہ جمع ہیں کہتے ہیں ابھی خالد بن و خالد بن جر سے اکھیڑ دیا اس درخت کو جب جر سے اکھیڑ دیا واپس آئے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام عزہ کا کام تماک کر آئے ہوں فرمایا کیا کر کے آئے ہو کہا رسول اللہ وہ درخت فرمایا نہیں ہے عزہ وہ نہیں ہے عزہ تو جننی ہے جو اس میں اندر آتی تھی اور آوازیں دیتی تھی لوگوں کو دوبارہ جاؤ اب وہ نکلے گی جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں بس یا شابنگا میرے یہ سب کہتے ہیں یک پراغندہ والوں والی یک بلا نکلی خاتون برہنہ جسم اس کا ٹھیک ہے تو مشرقین اس کو کہتے ہیں اب خالد کی اوپر حملہ کر تو خالد بن ولید بجائے درنے کے تلوار لی اور ایک ہی وار سے اس کو ٹکڑے دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دی یا گاجر کی طرح کٹا نہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اب ایسا مار کیا ہوں فجالتوہا حمامتن بیل کو تھنڈا کر کے آگئے ہوں کیا کر کے آگئے ہوں یا خمکڑا نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمائے آج کے بعد کوئی عزا نہیں ہوگا آج کے بعد عزا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو مشرقین کہا کرتے تھے نا کہتے اعزا شدی شدتن لا تکذبی حملہ کر زوردار حملہ کر على خالد خالد پہ حملہ کر ٹھیک ہے نا اور چھوڑ دوپٹے موپٹے پھینک اس پہ حملہ کر اور پاؤں کے پنجے اوپر کر لے پانچے شمیری تیار ہو جا میدان کیلئے اور کیا کہتی فَإِنَّكِ لِيَوْمِ إِلَّا تَبْتُلِي خَالِدًا اگر آج تُو نے خالد کو نہیں مارا تو تَبُوعِ بِذُلِّنْ حَاجِلِنْ وَتَنَصَّرِ تُو زلیل اور رسوہ ہو جائے ہاں تو خالد بن ولید کیا کہتے ہیں خالد بن ولید تلوار لے کے کہتے ہیں اعزا کفرانکے اللہ سبحانکے کیا اعزا کفرانکے اللہ سبحانکے اِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ اَحَانَكَ اعزا اللہ پر ہاں اعزا کفرانکے تیری ناشکری ہوگی اللہ سبحانکے تیری لیے کوئی پاک ہی نہیں ہے رَأِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ اَحَانَكَ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تجھے رسوہ کرے گا کیا کرے گا یہ خالد بن ولید کے اشعار تھے سمجھا میرا بھائی تو کیا دیکھتے ہو تم لات کو اعزا کو اور منات تیسرے کو جو آخری پچھلا ہے عَلَكُمُ اُزَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْسَى کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں تل کا اذن قسمتن زیزہ اس وقت یہ تقسیم تو بہت ناہنصافی کی ہے زیزہ ظلم کی ناہنصافی کی دھوکے کی سارے معنی اس لفظ میں ہے اِن ہی اِلَّا سُمَاهُن سَبْ مَيْتُمُ وَأَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ نہیں ہم اگر یہ نامیں رکھیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے مَانْزَلَ اللَّهُ بِعَامِن سُلْطَانِن نہیں اتاری اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل اِن يَتَّبِعُوْنَا اِلَّا الظَّنَّ نہیں یہ پیروی کرتے ہیں مگر گمان کی وَمَا تَحْوَلْ انفسوں اور جو ان کا جی چاہتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں وَلَقَدْ يَا أَوْمِن رَبِّهِمُ الْحُدَاتَ حقیق آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت اَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا کیا انسان کے لئے وہ سارا کچھ ہوگا جو وہ تمنا کرے گا کیا انسان کو وہی ملتا رہے گا جو ہمیشہ اس کی کیا کرے گا نہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان جو تمنا کرے اور وہی پا جائے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى اللہ ہی کے لئے اختیار ہے آخرت کا وَالْأُولَى اور دنیا کا وَكَمِّمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاتُهُمْ شَيْعَا کتنی فرشتیں آسمانوں میں نہیں کام دیتی ان کی سفارش کچھ بھی ان کی شفاہت کچھ کام نہیں دیتی اللہ من بعد اَنْ يَعْزَنَ اللَّهُ مگر بعد اس کے کہ اجازت دے اللہ کو کیا دے گا اجازت دے گا اللہ لِمَنْ يَشَا جس کے لئے چاہے گا وَيَرْضَ اور پسند کرے گا کیا ایک معنی جس کے لئے اللہ چاہے گا وَيَرْضَ اور پسند کرے گا یعنی اللہ اس سے راضی ہوا ہو تو اسی کے لئے سفارش بھی اللہ شفاہت کا حق دے گا کہ اس کے لئے کرو اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے آخرت پر لَيَسُمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَصْمِيَةَ الْأُنسَى وہ رکھتے ہیں فرشتوں کے نام تَصْمِيَةَ الْأُنسَى عورتوں کے نام رکھتے ہیں وہ فرشتوں کے کے لئے تَصْمِيَةَ الْأُنسَى کس کے نام لڑکیوں کے نام وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ نہیں ہے ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَعَ اور بے شک گمان نہیں فائدہ دیتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی فَآَعْرِضَ فَسْتُوْ اَعْرَازْ كَرْ عَمَّنْ تَوَ اللَّ اس سے جو مو پھیرتا ہے جو دین سے مو پھیرتا ہے آپ اس سے اعراز کریں آپ کیا کریں اعراز کریں اَمَّنْ تَوَ اللَّ اَنْ ذِكْرِنَا اس سے جو مو پھیرتا ہے ہماری یاد سے ہمارے قرآن سے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور وہ نہیں طلبگار نہیں طلب کرتا نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ یہی پہنچ ہے ان کی علم کی یعنی ان کی علم کی انتہاز صرف دنیا تک ہے کماتے دنیا کھاتے دنیا سب کچھ اسی لئے کرتے ہیں آگے جی ان کے علم اس سے آگے کی نہیں سوچتا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَبُ بِمَنْ ظَلَّ بے شکتے رَب خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے وَهُوَ عَلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو راہ پا گیا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهِ اللَّهِ ہی کہہ جو کچھ آسمان وزمین میں ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ عَسَا عُتَا تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا ہے بِمَا حَمِلُو اس کا جو انہوں نے عمل کیا ہے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ بجتے ہیں کہ وَاعِرَ الْإِسْمِ بَڑے گُنَاؤں سے وَلْفَوَحِشَ اور بِحَيَائِ سَ اِلَّا لَّمَا مَا مَگر خیالات کیا؟ ہاں تو خیالات کے اندر پکڑ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی کبیرہ سے بناوا گناہوں کو بچاؤ بِحَيَائِ سَ ہاں دل میں اگر کوئی خیالات آ جائیں تو یہ انسان کمزور ہے اس میں کوئی پکڑ نہیں آگئے جی یعباز نے لکھا ہے کہ جی سغائر مراد ہیں تو بھئی سغائر کی چھوٹ دے دوگے تو سغائر کی پہچان کون کرائے گا تو پھر ہر بندہ گناہ کرتا جائے گا اور کیا سمجھتا جائے گا سغائر سمجھتا جائے گا کیونکہ ہر گناہ بڑے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے سغیرہ ہی ہوتا ہے جی آگے خیالات وَسْوَسِ اِنَّ رَبَّ كَوَاسِهُ الْمَغْفِرَتِ بے شک تیرہ رب وَسِی مَغْفِرَتْ وَالَا هُوَا عَلَمُ بِكُمْ بے شک وہ جانتا ہے تمہیں اِذْ عَنْشَأَكُمْ مِنَ الْعَرْزِ اِذْ عَنْشَأَكُمْ جب تمہیں پیدا کیا زمین سے وَإِذْ عَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ اُمَّا آتِكُمْ اور جب تم جنین تھے بچے تھے ماؤں کے پیٹ میں فَلَا تُزَكُوْا عَنْفُسَكُمْ بَسْ نَا صفائیاں پیش کرو اپنی آپ کی اپنے نفس کو پاک زیادہ کرنے کی ضرور نہیں اللہ کے سامنے ہاں وہ خوب جانتا ہے اس کو جو اتقا جس نے تقوی اختیار کیا کیا تُو نے دیکھا ہے اس شخص کو تولا جس نے اعراض کیا مو پھیرا قرآن سے وَعَتَا قَلِيلًا اور مال دیا تھوڑا سا یا عمل کیا کیا تھوڑا سا آگے وَعَقْدَا اور بڑا سخت نکلا کیا کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین سے تھوڑا سا متاثر ہوتے ہیں تو کچھ آ جاتے ہیں کیا آ جاتے ہیں پھر کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے تو وہ متنفر ہو جاتے ہیں پھر سخت ٹھیک ہے نا پھر دین کے مخالف ہوتے ہیں استاد سے متاثر ہوا بڑا پیار چل رہا ہے خدمت کبھی بگڑ گیا پھر بس اس کے خلاف شروع ہو گیا تو ایسے انسان کی کیا ہے یہ اس انسان کا ذکر ہے یا بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے باپ کہ چونکہ بڑا مالدار آدمی تھا تو یہ کہتا تھا کہ بھئی میری طرف آؤ میں مال دوں گا تمہارے بدلے میں آخرت میں ٹھیک ہے نا ہاں میرے مذہب میں آؤ یا بعض نے یہ بھی لکھا کہ کبھی کبھی یہ متاثر ہو جاتا تو دل مائل ہو جاتا لیکن پھر جب اس کو مشرقین آر دلاتے پھر سخت ہو جاتا ٹھیک ہے تو فرمایا کیا تُو نے دیکھا ہے اس جخص کو جس نے قرآن سے اعراض کیا وَآتَا قَلِيلًا اور تھوڑا سا دیا وَأَقْدَا اور سخت نکلا کیا نکلا بہت سخت ہاں آئندہو علم الغیب کیا ہے اس کے پاس غیب کا علم فہوئے راپس وہ دیکھتا ہے کیا اس کو نہیں بتلایا گیا وہ جو سخف موسیٰ میں ہے وہ ابراہیم اور سخف ابراہیم میں ہے اللذی وفا وہ ابراہیم جس نے رب کے حکم کو وفا پورا کیا کیا ان کو ان صحیفوں کی خبر نہیں آئی جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ کیا کہ اللہ تَذِرُ وَعَذِرَتُمْ وِذْرَ اُخْرَا تو میں نے کہا یہ کیا کہتا تھا کہ میرے مذہب پہ آؤ میں تمہیں کیا کرلوں گا چھوڑا لوں گا میں ذمہ دار ہوں تو فرمایا کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کی کہ اللہ تَذِرُ وَعَذِرَتُمْ وِذْرَ اُخْرَا یعنی ان میں بھی یہی تھا کہ نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوج وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَحَا اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لئے سزا مگر اسی عمل کی جو اس نے کیا ہے ہاں جو سزا جو بد عمل اس نے کیا ہے اسی کی سزا اس کو ملے گی آگے وَعَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُحْرَا اور انقریب وَعَنَّ سَعْيَهُ اور بے شک اس کی کوشش کو سوفا یورا انقریب دیکھا جائے گا یعنی ہر انسان کے اعمال کو کوششوں کو دیکھا جائے گا جانچا جائے گا ہاں سُمَّ يُجْزَلْ جَزَاءَ الْأَوْفَ تو دیکھے جانے کے بعد پھر کیا کیا جائے گا پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو بدلہ اَوْفَ پُورَ پُورَا وَأَنَّ الْا رَبِّكَ الْمُنْتَحَ اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہے منتحہ سب کا انتہا سب کی انتہا کس طرف ہے سب کی انتہا تیرے رب کی طرف ہے وَأَنَّهُ هُوَ اَزْحَكَ وَعَبْكَ اور بے شک وہی یہ از حکا ہنساتا ہے وَعَبْكَ وَرُولَاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاحْيَا اور بے شک وہی یہ جو مارتا ہے وَاحْيَا اور زندہ کرتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَئِنِ ذَكَرَ وَالْعُنْسَى اور وہی یہ جس نے پیدا کیا ہے جوڑے کو اَزَّكَرَ وَالْعُنْسَى نَرْ وَمَادَا کو مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَا ایک قطرے سے جب ڈالا جاتا ہے رحم مادر میں رحم عورت کے رحم ہے ٹھیک ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور اسی اللہ کے اوپر ہے النشأة الْأُخْرَى دوبارہ پیدا کرنا وَأَنَّهُ هُوَا اَغْنَا وَأَقْنَا اور بے شک وہی اللہ اغنہ جو مالدار کرتا ہے غنی کرتا ہے وَأَقْنَا اور فقیر کرتا ہے وَأَنَّهُ هُوَا رَبْ وَشْعَرَى اور بے شک وہی ہے رب شعرہ ستارے کا شعرہ ستارہ مصر کے ایک عالم گزرے ہیں علامات تنتاوی ان کی تفسیریں بہت بڑے سائنسدان تھے ان کی تفسیر کا نام ہے جواہر القرآن یہ انہوں نے لکھی ہے قرآن کی اوپر سائنسی تحقیق وہ کہتے ہیں شعرہ ستارہ سورج سے بیس ہزار گناہ بڑھا ہے دیگر سائنسدانوں نے لیکن چونکہ یہ بہت دور ہے اس لیے کیا نظر آتا ہے سورج سے چھوٹا نظر آتا ہے تو فرمایا بے شک وہی ہے رب شعرہ ستارے کا وَأَنَّهُ أَحْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى اور بے شک اسی نے حلا کیا عادِ اولَى کو کیا وَإِلَى عَادٍ أَخَا هُمْ اُودَى تو عادِ اولَى کو بھی انہوں نے حلا کیا وَسَمُودَى اور عادِ ثانی جو سمود ہے انہیں بھی اللہ نے حلا کیا فَمَا عَبْقَا پس نہیں چھوڑا کسی ایک کو بھی عادِ اولَى تو عاد ہیں جن کی طرف کون گئے عود علیہ السلام اور سمود کو عادِ ثانی کا آجاتا ہے ان کی طرف کون گئے حضرتِ صالح علیہ السلام ٹھیک ہے جی وَإِلَى سَمُودَى اَخَا هُمْ صَالِحَا ٹھیک ہے فَمَا عَبْقَا پس نہیں چھوڑا کسی ایک کو وَقَوْمَ نُوحٍ اور قَوْمَ نُوحٍ کو مِن قَبْلُ ان سے پہلے انہم کانوہم بے شک تھے وہ ہم اظلمہ وہی اظلمہ و اتغا بڑے ظالم بڑے سرکاش اس میں تفضیل کیسی گئے ہیں والمعتفقتہ اور وہ بستی جو الٹ دی گئی ہے احوہ اس کو اللہ نے پٹخا ہے احوہ فیل ہے چاہر اس کو اللہ نے کیا کر دیا پٹخ دیا ہے الٹا کر کے مار دیا فغشا آما غشا پس ڈھانپ لیا چھا گیا اس بستی پر ماغشا جو چھا گیا کیا چھا گیا اللہ کا عذا پتھروں کی بارش زلزلہ ٹھیک ہے جی فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكَ تَتْمَارَا پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کے اندر تَتْمَارَا تُو شک کرے گا کیا جیسے فرمائے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ نہ ہو تو کس میں سے شک کرنے والوں میں سے تَتْمَارَا تُو شک کرے گا یا تَتْمَارَا جگڑا کرنا کیا کیا کرنا تو اب مانا ہوگا کس کس نعمتِ عرب کے بارے میں تُو جھگڑتا رہے گا آگے هَذَا نُزُرٌ مِنَ النُّزُرِ الْأُولَى هَذَا نُزُرٌ هَذَا نَزِيرٌ یہ درانے والے ہیں میرا پیغمبر مِنَ النُّزُرِ الْأُولَى پہلے ڈرانے والوں میں سے یعنی جس طرح پہلے ڈرانے والے تھے یہ بھی ڈرانے والے ہیں عَذِفَةِ الْأَازِفَةِ قریب آ چکی ہے قریب آنے والی قیامت مراد ہے لَيْسَلَعَا مِنْ دُونِ اللَّهِ اِقَاشِفَةِ نہیں ہے اللہ کے سوا اس کے لئے اِقَاشِفَةِ کھولنے والا کیا کاشفہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والا ظاہر کرنے والا تو اس کو ظاہر کرنے کا باقی کسی کو علمی نہیں ہے تو کیا ظاہر کرے گا اللہ کے سوا اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے جیسے قرآن دوسری مقام پہ کہتا ہے لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا ہُو کہ نہیں ظاہر کرے گا اس کو اپنے وقت پر مگر اللہ ہی تو کوئی نہیں ہے اس کو ظاہر کرنے والا اللہ کے سوا اَفَمِنْ حَذَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُون اَفَمِنْ حَذَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُون کیا اس بات سے تم تا عجب کرتے ہو وَتَذْحَكُونَ وَلَا تَبْقُون اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو یعنی یہ تذکر ہے تو سن کے تمہیں کیا ہونا چاہیئے تھا رونا چاہیئے تھا لیکن کیا کرتے ہو ایک کہا کہ میں تقریر کر رہا تھا ذکر قیامت کا ہو رہا تھا اور سامنے ایک بندہ ہنس رہا ہے یہ عذاب ہوگو وہ ہنس رہا ہے مجھے تقریر کو دوران بڑا تاجب اور میں نے کہا یار یا یہ کہیں خیالات میں جنت میں جا رہا ہے یا پتہ نہیں یہ کس سوچ میں پڑا ہے علماء کرام فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت بھی کرو لیکن کیا کریں پاکستان میں تو اللہ یہ خیر کریں کہ جب تلاوت بھی کرو تو جو حیبت کی آتے ہیں انہوں میں انداز بھی وہ اپنا ہو جو غم کی آیت ہے اس میں انداز بھی وہ اپنا ہو جو رونا نہیں والی آیات ہیں رونا نہیں آتا اس میں وہ انداز اپنا ہو لیکن یہ تو وہی اپنائے گا جو اس کے معنی میں غور تدبر کرے گا پھر اللہ کی عظمت اور کبریائی اور جلال کو ورنہ تو اگر انہی کی نقالے لگائے گا پاکستانی قاری تو پھر وہ یس علو نقال البحیز ہاں ادھر آ کر رونا شروع کر دے گا تو اس میں کوئی ہم سے رونے کی بات ہے ٹھیک ہے نا آگے وَتَذْحَكُونَ تُمْ هَسْتَهُ وَلَا تَبْقُونَ وَرُوتَي میں تو رونا چاہیئے تھا اَمْ اَنْ تُمْ سَامِدُونَ یَا هُوْتُمْ جی وَأَنْ تُمْ سَامِدُونَ اور ہم تو تم ہو غافل ہونے والے یا تم ہو قصہ گو قصے سنانے والے ٹھیک ہے جی آگے فَسْجُدُو یا بعض نے یہ بھی کیا ہے کہ تم ہو سامِدُون بڑا ہی اختیار کرنے والے تو فَسْجُدُو لِلَّهِ سجدہ کرو اللہ کے آگے وَابُدُو اور اسی کی عبادت کرو بڑا ہی اختیار کرنے والے بڑا ہی اختیار کرنے والے بڑا ہی اختیار کرنے والے بڑا ہی اختیار کرنے والے